اسلام علیکم سیاسی تفسروں اور تجزیہوں کے ساتھ میں ہوں نمان ہمائیوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بی لاغ چینل سیاسی فکر وید اندلی باباس آج ہم چاہیں گے کہ ہم میڈم سے ان کا تفسرہ لیں ان کا تجزیہ لیں کہ یہ جو سیاسی سٹیک ہولڈر ہیں ان سے ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں یہ جو فول پروس سیاسی سٹیک ہولڈر ہیں اس کے علاوہ سیاسی غلامی کیا ہے اور اس سیاسی غلامی سے ہم کیسے نجات پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم میڈم سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو سیاسی کش مکش ہیں پاکستان میں اور انٹرنیشنلی اس کے بارے میں ان کا کیا تفسرہ ہے کیا تجزیہ ہے کیا وہ سمجھ دی ہیں اور کیا ہمیں وہ سمجھانا چاہیں گے اس موضوع پر جی میڈم اچھا میں مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سیاسی سٹیک ہولڈر ہیں اس وقت اور انہوں نے جو اپنی بڑی فول پروف چلیں چلیں ہیں اس کے اگنسٹ آپ کیا سوچ رہی ہیں کہ پی ٹی آئے کیسے اس کو کاؤنٹر کرے گی اور پی ٹی آئے کا کیا کاؤنٹر نیڈیٹیو ہے یہ دیکھیں یہ شترنج کی گیم ہو رہی ہے اور وہ سارے کٹھے ہو گئے آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی اپوزیشن کے اٹھارہ چوچو کے مربع اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے جو ادارے ہیں وہ سب کٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنی طرف سے چال جو چلی تھی کہ ہم سارے طاقتور کٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ ان کو ہم کونے پہ لگائیں گے اور ان کو ہم ختم کر دیں گے لیکن جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے سیاست میں وہ عوام کی طاقت ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ ہسٹری بنا رہی ہے شاید یہ کیس ٹیڈی لکھی جائے شاید یہ تاریخ میں ہمارا نام آئے کہ پہلی دفعہ آپ کی سب سے طاقتور جو طاقتیں ہیں وہ کٹھی ہو گئی سٹیک ہولڈرز کی اور ایک طاقت جو عوام کی ہے اس نے کیا چال چلی بی ٹی آئی نے کیا چال چلی انہوں نے کہا کہ نکارہ خلقوں جو خلق خدا ہے اس کو زبان سمجھیں اور اب آپ نے دیکھا ہے آج آخری جلسہ ہے اور ہر جلسہ پہلے سے بڑھائے اتنی عوام کی طاقت ہو گئی ہے کہ وہ جو اوپر سے کیمرہ ڈرون کا لگے گا اور نیچے بس عوام کا سمندر ہوگا جو ان سب طاقتوں کو بہا کے لے جائے گا تو اس طاقت کی طاقت کی وجہ سے اس وقت ماشاءاللہ وہ سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کوئی امریکہ بھاگ رہا ہے تو کوئی کراچی بھاگ رہا ہے تو کوئی خوزدار بھاگ رہا ہے تو کوئی میرل ہی بھاگ رہا ہے تو کوئی بند کمروں میں میٹنگ کر رہے ہیں اور سب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی ہم فیصلہ کب کریں گے مظلم یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ فیصلہ کب کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ جو بلکل بے نکاب ہو گئے ہیں جو پی ٹی آئی نے اور امران خان نے مل کے ان کی شکلیں دکھا دیئے ہیں وہ کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا یہ اب ہیں بند گلی میں بلکہ بند کمرے میں بلکہ بند کھڑ میں ہیں اب ان کو نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ پنپنے کی اجازت ہے اور یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بعد عوام کی طاقت کی وجہ سے پی ٹی آئی جو اصل سیاسی غلامی کی جنگ لڑی ہے آپ کی نظر میں کیا کیسے محرکات ہیں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن سے پی ٹی آئی اصل میں اس کے خلاف اس جنگ سے نکلنے کی کوشش میں اور اپنی عوام کو اس جنگ سے نکالنے کی کوشش میں یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جنگ جو ہے یا غلامی یہ نہیں ہے کہ یہ اسیمبلی سے چلے جائے اور ہم حکومت میں آ جائیں تو ہم عوام کی طاقت پر جیت بھی جائیں وہ بھی ایک پارٹ ہے لیکن اصل غلامی کیا ہے اصل غلامی فکری غلامی ہے کہ ہم ساری عمر یہ سمجھتے رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہوتا ہے کرپشن تو ہوتی ہے اگر یہ اپنے والد کے وجہ سے وہاں بیٹھے ہیں کہ پہلے جی بھٹو صاحب آئے پھر ان کی بیٹی بینظیر آگئی پھر اب بلاول آگیا ہے یہ غلامی اس کے بعد ادھر سے نواز شریف آیا اس کا بھائی آگیا اب اس کی بیٹی آگئی ہے مریم کا بیٹا تیار ہو رہا ہے اور ادھر سے حمزہ شہباز آگیا ہے شہباز شریف کا بیٹا یہ بھی غلامی ہے جو ہم نے دیکھنی ہے کہ کام انسان آپ جیسا میرا جیسا جس کے کے اباو اجداد میں کوئی ایسے نہیں ہے وہ بھی آ سکتے ہیں اور تیسری غلامی فکری غلامی کہ ہم کیا سمجھتے ہیں ہم امیش بشاہد یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ امریکن طریقے امریکن پالسیاں امریکن سوچ امریکن لباس یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے ہم غلط ہیں نہیں ہم ایک انڈیپینڈنٹ آزاد فکر سے آزاد کلچرلی ہم ہمارا معاشی ہماری اکنومک غلامی جو ہے کہ ہمیشہ ہمیں ان کے پاس جا کے ان سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں ابھی بھی گئے ہیں وہاں ہم معاشی آزادی چاہتے ہیں ہم فکری آزادی چاہتے ہیں ہم سیاسی آزادی چاہتے ہیں ہم یہ جو ڈائنیسٹک پولٹکس ہے یہ ان سے آزادی چاہتے ہیں ہم ان کے غلام رہے ہمارے بچے ان کے غلام رہیں گے پھر ان کے بچے ہمارے بچوں میں حکمرانی کریں گے تو ہم کیسے آزاد ہوں گے اصل یہ ہے اچھا میم ایک کوسٹن بڑا میرا ہے کیونکہ آپ فورن پولیسی ایکسپرٹ ہیں اور آپ کا اس پہ وسیع تجربہ ہے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو بلاول صاحب نے اس چیز کو انڈورز کیا ہے خان صاحب کا جو رشیہ کا ٹور تھا اور پاکستان میں یہ لوگ اس پہ بہت اگینسٹ رہے انہوں نے ایک نیڈیٹیو بلڈ گیا ریشیا چلے گئے ہماری مرضی کے بغیر چلے گئے اور سارا اس پہ انہوں نے پورا ایک نیڈیٹیو اور عوام کو جو ہے نا اس پہ انٹرنیشنلی بیسکلی عوام کو تو نہیں انٹرنیشنلی انہوں نے پروف کیا کہ امریکہ کے اگینسٹ چلے گئے اس کے اوپر اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے خود اقرار کیا بلاول صاحب بلاول صاحب اور وہ خود جا کے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ بڑا اچھا تھا اور خان صاحب نے وہاں پہ جا کے اپنا نیڈیٹیو پیج کی اس کے بارے میں آپ کا کیا دیکھیں بلاول نے واپس بھی آنا ہے یہ ان کو اب اپنی فکر پڑھی ہوئی ہے کہ وہاں دو مور لے کے تو اب وہ والا زمانہ نہیں رہا اس سے بڑا انٹیکیٹر کیا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بیگرز کانٹ بی چوز اس کہ کیوں انہوں نے absolutely not کہا انہوں نے حمزہ شہباز نے دس پیچوں میں یہ کہا اس کے بعد خاجہ آسف آیا اس نے کہا جی وینٹیلیٹر پہ ہمیں بھیگ مانگ نہیں پڑے گی اور انہوں نے کہا جی کیوں انہوں نے کہا کیوں رشیا کا اب وہ جب اس کو واپس آنا ہے تو اس نے دو وہاں ایک اس یو جوٹ بولے اس نے کہا جی میری فورن پالسی بڑی فرق ہے میں ہم چاہتے ہیں ٹریڈ ہم ایڈ نہیں چاہتے یہ ساڑھے تین سال سے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے سب سے پہلے جا کے امریکہ جب گئے تھے ٹرمپ کو کہا تھا اس نے کہا تھا کہ ہم نے لینی نہیں اور ہم نے ریفیوز کر دی امریکہ سے ایڈ ہم نے تو ریفیوز کر دی ہے تو لینے گئے ہیں اور ہم نے ٹریڈ کو بہت بڑایا جس کی وجہ سے آج ایکسپورٹس دیکھیں آپ all time high ہیں number one تو یہ جھوٹے پروو ہو گئے دوسرا جو ہمارا موقف یہ موقف یہ criticize کرتے رہے آپ جا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں defend کروں گا کہ وہ رشیہ تو ہمیں جانا پڑنا تھا because میرا سوال بار بار ان سے یہ ہے ہم سب کا سوال ہے کہ جی اگر تیس فیصد آپ کو گندم وہاں سستی مل رہی ہو اور آپ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے ہم تو مویو سائن کر کے آئے تھے رشیہ سے آپ نے کیوں نہیں کیے ان کے ڈر کے مارے نہیں کیے تو اب امریکہ کے ڈر کے مارے اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے وہاں جا کے یہ all fall یہ وہ کر رہے ہیں اور کیا لگ رہے ہیں مطلب وہاں جا کے یوں پھر وہ ان کی تصویر آئی ہے یوں کھڑے ہیں اور یہ اصل غلام ہیں اصل غلام یہ ہیں اور ان کی confusion ان کی لاعلمی ان کی جس کو کہتے ہیں جس طرح سے یہ اٹھ کے ڈریس اپ ہو کے گئے بلابل صاحب پاکستان کا سر نیچے ہی لاتے ہیں اور آپ کو پتے ساڑھے تین سال جہاں عمران خان صاحب اس پرائم نیسٹر گئے پاکستان کا سر بلند کیا انہوں نے انہوں نے وہاں overseas پاکستانیوں کو بھی مو دکھانا ہے اس لیے یہ گول مول جواب دے رہے ہیں یہ وجہ ہے اچھا ایک اس وقت بڑا important آپ سے میرا question ہے جو اس وقت یہ سیاسی کشمکش چل رہی ہے آپ کی خیال سے آگے کیا ہونے جا رہے ہیں خوشی کی بات یہ ہے اور میں ساری قوم کو خوش اس پہ مبارک بات دیتی ہوں لوٹے غسل خانوں میں چلے گئے اور بودار لوٹے تھے ان سے لالچ کی بو ان سے کرپشن کی بو ان سے دھوکے کی بو ان سے جھوٹ کی بو آ رہی تھی اور یہ بودار پارلیمان کے ایوانوں کو یہ بودار لوگ بیٹھے ہوئے تھے آج پہلی چال ہماری جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے میں عوام کو خوشکبری دیتی ہوں کیونکہ یہ صرف الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ کی بیجہ سے نہیں ہوا یہ عوام کی اور پی ٹی آئی کی سٹینڈ لینے سے ہوا ہے سو پہلی چال تو ان کی ناکام ہو گئی اور ہماری کامیاب ہو گئی دوسری چال یہ وہ چل رہے ہیں کہ کچھ مقتدر ادارے جو ہیں وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی چلیں ہم نے حفیظ شیخ کو بلا لیا ہے باقی اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی الیکشنز ہو جائیں توڑ مروڑ کر کے ہو جائیں تاکہ پی ٹی آئی اور عوام جو ہے وہ اپنا پریشر دیں لیکن پی ٹی آئی نکھائے اور عوام نکھائے کہ آج شام کو نرسمنٹ ہوگی اٹھیں گے نہیں جب تک ایک ایک چیز چاہے وہ الیکشن کمیشنر صاحب ہیں جو کہ بہت بائیسٹ ہیں چاہے وہ ادارے ہیں جو کہ بلکل اپنا کام نہیں کر رہے اور چاہے وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز ہیں جب تک یہ فیصلے نہ ہو جائیں جس میں ٹرانسپیرنسی نہ ہو جس کی وجہ سے ایک فری این فیر الیکشن نہ ہو ہم نے نہیں اٹھنا سو ہماری چال وہ ہے اور تیسری چال کیا ہے ہماری جو سب سے امپورٹن چال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ پہلا موقع تاریخ میں کہ جمہوریت میں عوام کی طاقت فور پبلک وید پبلک بائی دی پبلک یہ ہم نے دکھا دیا ہے اور اس کشم کشمے وہ خاکان امباسی صاحب کے اپنے انٹرویو دیکھیں وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں مطلب مان گئے ہیں کہ جی یہاں تو اسٹیبلشمنٹ ہمیں کھڑا رکھے اور ہمارا ڈیرھ سال گزارے ورنا ہم کچھ بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس تو عوام کی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس تو نہ ادارے نہ اسٹیبلشمنٹ نہ اسیمبلی نہ سیٹیں نہ کچھ ہم تو بڑا کلیر عوام کی طاقت پہ ہیں تو سب سے بڑی کشم کش یہ جو ان کو ہو رہی ہے یہ سچ بولی جا رہے ہیں اپنے آپ کو اسپوس کری جا رہے ہیں تو ہم ہماری ہماری جو اس میں کشم کش کے اندر جو ہماری چال یہ ہے کہ اس دفعہ ہم نے اٹھنا نہیں ہے کچھ لوگ ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی اب ایک سو بہتر رہ گئی سیٹیں تو دو اگر بلالے واپس تو نہیں ہم نے اسیمبلی میں نہیں جانا واپس اس تین مجوریٹی میں ہم نے اسیمبلی میں جانا ہی تب ہے جب ہم اپنے فیصلے حقیقی آزادی سے کر چکے ہوں جس کا مطلب ہے الیکشنز اور انشاءاللہ اور پاکستان کے اندر واقعی حقیقی آزادی اور نیا پاکستان زندہ بات